نمسکار ماحول کیا ہے میں آج یوپی کی سیاست کی بات ہوگی ویسے تو چھ مہینے سے زیادہ اتر پردیش کے چناؤ بچے ہیں لیکن چرچہ جب دیکھئے تب اتر پردیش چناؤ کی ہونے لگی ہے ابھی حال میں ہی ایسی خبریں تھیں کہ اصاد دودو نوائیسی ایم آئی ایم کے جو نیتا ہے وہ بی ایس پی کے ساتھ چناؤ لڑیں گے بی ایس پی سپریمو مائیوتی نے کہہ دیا کہ وہ کسی کے ساتھ گھڑ بندن نہیں کرے گی بی ایس پی اکیلے اتر پردیش میں چناؤ لڑیں گی ان کے ایسا اعلان کے بعد اویسی نے ترنت اعلان کیا کہ سو سیٹوں پر اتر پردیش میں وہ بھی چناؤ لڑیں گے پششم بنگال میں بھی ایسا ہی کچھ اعلان کیا تھا لیکن اویسی وہاں فلاپ ہو گئے بیہار میں ہٹ ہوئے بنگال میں فلاپ ہوئے تو اتر پردیش میں کیا کریں گے اویسی اور سب سے بڑی بات ہے ان کا فائدہ ہو یا نہ ہو کس پارٹی کا سب سے زیادہ نقصان کریں گے یہی جاننے کے لیے آج میں نویڈا کے دادری میں آیا ہوں اور یہ بہت خاص جگہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں سے کچھ ہی دور پر بی ایس پی سپریمو مائیوتی کا گھر بھی ہے اور یہ علاقہ بھی بہت چرچہ میں رہتا ہے میرے ساتھ کچھ لوگ یہاں پر ہیں اور یہ مسلم علاقہ بھی ہے تو میں ماحول کیا ہے میں آج یہی سے شروعات کرتا ہوں جو میں نے کہا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ راجنیتی سر پہ تو یہ ہے کہ مومڈن جو ہے اگر نہ بٹے وکاس کو بوٹ دے پارٹی کو نہ بوٹ دے جیسے مومڈن سماجوہدی پارٹی کے ساتھ جڑا دکھائی دیتا ہے بی ایس پی کے ساتھ بھی جڑا دکھائی دیتا ہے تو کانگریس کو بھی دیتا ہے بوٹ لیکن بوٹ کا بکھراؤ نہ ہو بوٹ اس طرفہ جاو ہے تو کوئی بھی پارٹی کامیاب ہو سکتی ہے اسیدین اوے سی جی کا جہاں تک سوال ہے مسلم ہی ہونے لائک نہیں کرتا اس پردیس میں کیوں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی پارٹی کا کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے اگر مان لوگ کوئی چھوٹی سی گھٹنا ہو جا تو لوگ اپنے سانیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنی بات کو لے کے اپنی سمجھتیاں کو لے کے اس کا سمجھان بھی نکلتا ہوا بیہار میں اچھا کیا ہے لیکن بیہار میں سرکار تو نہیں بنا پائے اچھا کرنے سے تو یہ کہ سرکار تو نہیں بنی اگر چار پانس سیٹھ ان کے آگئی تو اچھا کرا انہوں نے لیکن اتہ پردیس میں جمین کہاں ان کے پاس کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیہار میں کم سے کم نتے جسی کی سرکار روک دی بلکل صحیح کہتے ہیں بلکل مانتے ہیں بلکل مانتے ہیں لیکن اویسی صاحب تو کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جہاں ہم نہیں لڑے وہاں بھی آر جی ڈی آر گئے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اویس صاحب صوائے فود ڈالنے کے لئے کچھ نہیں ہے اور پھر اتہ پتہ چناو آرہے ہیں ہم بھی دیکھیں گے اور جنت اپیدلہ کرے گی کس کے ساتھ جائے گی اور جائے تر وہ مسلم بوٹر ہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں سماجھ باٹی کے ساتھ ہے یہ مائیو تگیتا ہے میں بائٹھ ہماری بھی ہوگا ک резônnten پڑولuş میں ہمارے یہاں سے چر کلومیٹر نویڈا کا جیلا پنچائت ادرکش نویڈا کا نیروی روز ہو گیا بیجے پی کا ہو گیا وہ ستہ کے ساتھ ہی جاتی ہیں سیٹے تو آپ بھی جانتے ہیں یہ تو میں مانتا ہوں کہ جیلا پنچائت ادرکش کا چناؤں یہ ستہ کے ساتھ ہی رہتی ہیں جیلا پنچائت ابھی چناؤں ہونے دو آپ لوگ ویدان تب آگے یہ جتنے جیتے سب یہ سماجواتی پارٹی ہو جائیں گے ویسے ایک بات آپ کی صحیح ہے لیکن پھر بھی جیلا پنچائت چلائے پنچائت ادرکش کے چناؤں کو سماجواتی پارٹی اور بیجے پی نے ایک دم سیمی اس میں کچھ اوپسن ہی نہیں تھا کیول پانچی کنڈیڈیٹ ہیں جس میں ایک کنڈیڈیٹ ہوتا ہے اور دو نومینیشن کے لیے ان کے چاہیے ہوتے ہیں دو پرستاوک ہوتے ہیں سمجھ رہے دوسرے کسی بھی کنڈیڈیٹ کے لیے اوپسن ہی نہیں ہے چھوڑ یہ جیلا پنچائت کی ڈیٹے بات یہ جو میں پوچھ رہا ہوں یہ بتا ہے اسمبلی میں اور اویسی جی کے بارے میں کیا بتانا ہے اب یہ بھائی نے بتایا کہ وہ تو فوٹ والی بات کرتے ہیں جیسے بی جے پی فوٹ والی بات کرتے ہیں ایسی مسلموں میں اویسی ساب فوٹ والی بات کرتے ہیں وہ مسلموں کو توڑ فالنے کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کچھ نہیں ہے بٹوارے والی راجنیتی اب لوگ سمجھ چکے ہیں بٹوارے کی راجنیتی اب ختم ہو چکی ہے تو وہ ایسی اگر چناؤ لڑے سو سیٹیں بہت ہوتی ہیں چار سو تین سیٹوں میں سو سیٹوں پر لڑ گیا ہے اگر چناؤ اور نسی طور پر وہ وہیں کے چناؤ لڑیں گے آپ کو معلوم ہے تو نقصان کس کا ہوگا نقصان سماجوادی کا ہوگا یہ آپ سیدھا سیدھا کہلوانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم کیوں کہلوانا چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو صحیح بتا دیتا ہوں کہ لوگ سمجھ چکے ہیں آپ دیکھ لیجئے پشیم منگال میں کیا ہوا ہے وہ سمجھ چکے ہیں اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو بوٹو کا ڈیوائی ڈیشن ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے سب لوگ سمجھ چکے ہیں وکاس کی راہ پر اگر چلنا ہے تو سماجوادی کو ہی لائے جائے گا اور یہ بیجے پی سے بیجے پی سے آپ کا کوئی دوراؤ ہے نہیں بیجے پی سے میرا کچھ نہیں ہے لیکن بیجے پی نے کیا کہ پانچ سال ایسا ہی گزر گئے کچھ نہیں کیا ہے یہاں اگر سنگٹھن بھی سب اپرادی جو تھے مافیا جو تھے اس علاقے کے بھی تھے نام نہیں لے رہا ہوں سب کی جمین بیلڈنگ جمی دو جھو ہی نہیں وہ دویش کی بھاونا سے ہوئی ہے کیول ان لوگوں کو کیا گیا ہے جو بیجے پی میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کیا ہے کیا بدماز بیجے پی میں نہیں ہے یہ آپ کی بات مار کے کیا ہے بیجے پی میں پدہ دکاری ہیں بدماز دویش کی بھاونا سے کیا جا رہا ہے اگر کاروائی کرنی ہے تو ہر بدماز پہ ہو اور یہ اتر پردیش اس کا ہر ناغرک چاہتا ہے کہ ہر بدماز پہ کاروائی ہو بیجے پی کے پاس واشنگ مسین ہے نا وہ بڑا تیج بڑا تیج دھول بھی دے بڑا تیج دھول دیتی ہے جی بہتر ہے بڑا مند مند مسکار ہے وہ کچھ بولوگے بھی ٹھیک ہے اوبیسی تو یہاں لائک ہی نہیں کرتا کوئی بھی اوبیسی تو بیجے پی کا ہی بچہ ہے گولنا نہیں مقدمہ کر دیں گے ہو ایسی سا آپ کو معلوم ہے ہیدر آباد میں کتنی بڑی فیملی ہے کتنے سالوں سے ان کے پریوار کے لوگ ہیدر آباد میں ہے کتنا بڑا ایمپائر ہے ان کا اور وہ مہاراشت میں دیکھئے طاقت بن گئے بیہار میں بن گئے ایسے نکاروں مت لوگ تنتر ہیں چناؤ لڑنے کا عدھکار سب کو ہے نہیں چناؤ لڑنے کا عدھکار ہے چناؤ لڑوں لے گئے اس پہ آپ بتاؤ کیوں ایسی چناؤ لڑ گے تو نقصان کس کا سماجوادی کا پکا سماجوادی اخلیس کا نقصان ہم اخلیس کے ساتھ آپ کیا مانتے ہو نو کمنٹ کیوں بس جندہ کرتے ہو کائے کا بیجنیس نہیں جوب کرتے ہیں جوب کرتے ہیں نہیں نہیں حصہ تو وہی بیعپاری لوگ بولتے ہیں کہ بھئی آ رہ دو جس گورنمنٹ جوب ہے چلیے ٹھیک ہے سرکاری ملاجیم سے بھائی ہاں ہمیں بھی جائے سی سمجھوں کیا سمجھوں میں بھی گورنمنٹ جوب میں ہوں ابھی ہو ریٹائل نہیں ہویا ہو جانگے بھی ہو جو نہیں ایک عام مسلمان او ایسی کو کیسے دیکھتا اور بی جے بی کی بات کرتا ہے بی جے بی کو اتنی گالی بکتا ہے اور پھر بھی بی جے بی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتی اور آم اگر چھوٹا موٹا کوئی کہہ دے تو اس کے اوپر فورا ایکشن دیش دیرو کا یہ مقدمہ وہ مقدمہ یہ لگ جاتا ہے بس یہی کہنا اور زیادہ نہیں کہنا اچھا آپ یہ سوچتے ہو کہ وہ بی جے پی کا خلاف اتنا بولتے رہتے ہیں ان پر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا بلکل یہی کہتا ہوں بس اور کیا بولیں اس کے خلاف یہ اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے تو آپ کچھ بولنا چاہتی ہیں وکاس پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے میں کیا بولوں ہاں ایدھا رہا ہوں تو وکاس نہیں دیکھو ایک سوچ ہوتی ہے آدمی کی جیسے کی آپ بات کر رہے ہیں ویسی کو مسلمان کس نظر سے دیکھتے ہیں میرا نظریہ کچھ ہے بھائی کا نظریہ کچھ ہے یوگی عادی تینات سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ مافیاوں کے خلاف اتنا بڑا ایکشن ہم نے لیا اب کسی مافیا گنڈے کی اوقات نہیں ہے رائیفل بندوق لے کے پوبلک پلیس میں چلا جائے بہت اچھی بات ہے بھی حالی میں یوں پی میں رات میں ایک مردر ہوا ہے تین اس میں موت ہو چکی ہے اور ایک لیڈیز کو موں میں گولی لگی ہے ایک ہی پریوار کے سدسی ہے تین لوگ مر جاتے ہیں سرکار نے کیا ایکسن لیا ابھی اس کے خلاف کیا گنڈا گردی کہاں ختم ہو گئی بتائیے مجھے آپ سرکار اگر گنڈوں کے خلاف ایکسن لے رہی ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے مانتے ہوگی سرکار نے کرمینلز کے خلاف ایکسن لیا کرمینلز کے خلاف ایکسن لے رہی ہے میں مانتا ہوں لیکن کرائیم کہاں ختم ہو رہا ہے دوسرا وہ کہتے ہیں سنیے جتنا سرکار ہمارا ایکسن لے رہی ہو تو نہیں کرائیم بڑھ رہا ہے تو کہاں کرائیم ختم ہو رہا ہے میں بات کہہ رہا ہوں مافیاوں کی جو وائٹ کالر کرمینل ہو گئے تھے نا تو وی جی پی میں بہت مافیا ہیں ابھی ایسے ابھی انہیں بھی صدارے سرکار تو بہت بہتر ہوگا اور ہمیں بھی اچھا لگے گا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ساید ایک طرفہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ایک طرفہ بھی نہیں ہے سرکار سب ہی کو برابر لیں جو پارٹی میں پدھدی کاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کرمینل بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ کہاں رہے ہو چناؤ کس طرف جائے گا اس بار کا اگر ابھی چناؤ ہوئے تو کیا ہوگا ابھی چناؤ ہوئے تو سماجوادی پارٹی ہم سپورٹ کریں گے اور او ایسی صاحب آئیں گے آپ او ایسی صاحب کی بات نہ کریں وہ ابھی یوں پی میں ہے ہی نہیں اور اب سے پہلے کہ بھی انہوں نے چناؤ نہیں لڑا اس بار لڑیں گے تو دیکھا جائے گا اب تو او ایسی کے اعلان کے بعد دیش کے متر پردیش کے مسلمانوں میں خاص کری ہواوں میں کیونکہ میں بیہار گیا تھا نا بیہار کے ایک پاکٹ میں کشنگنج کے علاقے میں اگل وگل کے علاقے میں پورنیا میں وہاں کے یوت میں وہ ایسی کو لے کے ایک الگ طرح کا کریز تھا ادھر بھی ہے کیا جی ایسا یوں پی میں نہیں ہے وہ محول چاہتے ہیں تو بناتے ہیں واقعی ایسا نہیں ہے کہ یوں پی میں انہوں نے لوگ لائک کرتے ہیں مسلمان کہتے ہی لائک نہیں کرتے ہیں جہاں کے وہ رہنے والے ہیں سدھا ساتھ سیٹوں سے آگے نہیں بڑھے کبھی بھی خود سانسد ہیں اور نہیں ان کے بھئیہ سانسد ہے بیدھایا گیا ساتھ سیٹ سے وہ آگے نہیں بڑھتے اور پردیسوں میں جاتے ہیں مہاراست میں گئے تھے چوالی سیٹ پر لڑے تھے ماں بھی نقصان کراتا ہے نسی پی کا فائدہ بی جی پی کو پوٹتا ہے سیدھا سیدھا اور دیکھ لینا یہ بھی اتر پردیس میں 2022 میں بھی دانسابہ چناب ہونے والے ہیں اس میں بھی یہی کام کریں گے ایک سکھے کے دو پہلو ہیں 2022 2022 دونوں طرف سے کہیں سے بھی اچھا لو بی جی پی کہیں یہ بھائی میں یہی کہہ سکتا ہوں اور اس سے آگے نہیں کہہ سکتا کچھ بھی بانگال میں بھی بہت حالہ انہوں نے کیا تھا بڑا شور شرابہ کیا تھا لیکن وہاں تو مہاوائی ہو گئے جی جی یہ وہ بات تھی نا اس میں بانگال میں کہ ہندو مسلم سی کسائے بھائی نے 5 سیٹ لائے ہیں 5 سیٹ لائے کے کیا کریں گے نیتیس کمار جی لگ رہے ہیں انہیں بھی توڑنے کے چکر میں دیکھ لینا وہ بھی بہار سے چلے جائیں گے اسو دنوں بھی نیتیس کمار کی پارڈی میں چلے جائیں گے ان کے بھی بھی دائے لیکن ایک بار تو آپ مانتے ہو نا کہ اس وقت دین OIC کی تقریب بڑی جوردست ہوتی ہے جب چناؤ شروع ہوتا تو مہاول بنا لیتے ہیں ہاں ہاں مہاول بنانے میں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا مہاول تو کوئی بھی بنا سکتا ہے مہاول آپ نے بنایا دیکھو جیسے آپ نے سب کوئی کٹے کر رہا وہ بھی کٹے کر لیتے ہیں ہم تو کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں لوگ کٹے ہوتے ہیں جی آہاں دیکھو ہم ابھی امران پرتاب گھر جیاجی کو بلالیں وہ بھی شائر ہیں وہ بھی مہاول کٹے کر دیں گے بیڑ کٹے کر دیں گے ماشاء اللہ کافی ایسی بات نہیں ہے ایسی انہوں کا کام ہے آج مردیس کے اندر کہیں بھی چلے جاؤ کوشی راجیے میں بھی چلے جاؤ اچھ دنوں بھی سی بوٹ کا بوٹ کاٹنے کا کام کرتے ہیں وہ نہیں کرتے کچھ بھی صرف بوٹ کاٹنے کا کام کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں کم یہ آج 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 اور اب میں ادھر آیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ اوہ سی صاحب چناؤں لڑنے کا اعلان کر رہا ہی کیوں میں کچھ ہوگا کیا پتا جی ابھی تو دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے اس بار کیا ہوگا بھائیس میں پتہ کچھ نہیں بھائیس کوئی پتہ یہ یوگی سرکار آ جائے گی ہاں آبی سکے آ سکے ہاں یوگی سرکار بھی آ سکے جب ماشین سے بوٹ پڑیں گی تو آئی ساگی آئی جائے گی تو ماشینی سے پڑے گا نہیں تو کس کی آنے کے امید دیکھ رہا ہوں ماحول کے آئے میں میں آپ کو اب دوسرے کچھ لوگوں پاس لے چلتا ہوں تو آج میں نویٹا کے داندری علاقے میں بلکل عام مسلمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یوپی کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مسلم کیسے دیکھتے ہیں خاص طور پر تب جبکہ بی ایس پی کی ادھکش مایووٹی نے یہ کہہ دیا کہ وہ اسد الدین او ایسی کے ساتھ کوئی گھڑ بندن نہیں کریں گی اور اسد دین او ایسی نے کہا کہ یو یوپی کی سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے تو اس سے اثر کیا ہوگا او ایسی کے یوپی میں چناؤ لڑنے سے نقصان کس کا ہوگا اس میں نقصان تو کسی کا نہیں ہے سوائے سب اپنے فائدے کی راجنیتی کر رہے ہیں اس میں تو صرف صرف ایک مسلمانوں کو الگ کر کر اور ایک اسد دین او ایسی ہے جو مسلموں کے نام پر وہ راجنیتی کرنے ہیں اور اور سماج بھی ہے جو صرف مسلموں کو ڈر دکھا کر بوٹ لینا چاہتے ہیں کہ مسلم بوٹ انہیں چاہیے جیسے کہ ستہ دھاری ہے ان سے کہتے ہیں کہ آپ مسلم انہیں بوٹ دو اور آپ بوٹ نہیں دوگے تو وہ جیت جائیں گے صرف یہ ہی چل رہا ہے ابھی تک تو اچھا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کہا جاتا مسلموں سے کہ آپ ادھر ووٹ دو نہیں تو وہ پارٹی جیت جائے گی مطلب بی جی پی جیت جائے گی جی جی کوئی بھی پارٹی ہے ادھر صرف مسلمانوں کو ووٹ چاہیے کسی کو بھی تو اس بار یو پی کی سیاست کو کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں دوہجار بائیس میں مسلمان کدھر جا رہا دیکھئے مسلمان تو وہیں جائے گا جہاں سے جانا ہے ایک دم کلیر نہیں ہوتا یہ کیونکہ تھوڑا سا ڈر کا محول بنایا جاتا ہے اور وہ ہی اس بار بھی ہوگا جو ہر بار ہوتا آیا ہے سیاست میں سیوائے ڈر کے اور کچھ نہیں ہے اچھا اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے چار پان سال جو اس سرکار کے رہے پردیش اور دیش دونوں جگہ بی جی پی کی سرکار اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو وہ اپنے اس طرح سے جو راجنیتی کر رہے ہیں اور جو ان کا راجنیتی کا دور رہا ہے وہ ہی کر رہے ہیں شروع سے اینڈ تک کہ مسلمانوں انٹی مسلم کیونکہ بی جی پی کئی بر کہہی تھی کہ ہمیں مسلم بورٹ نہیں چاہیے اور بجلی بی جی پی کہہی تھی کہ مسلم بورٹ چاہیے نہیں وہ کم آتے ہیں بی جی پی بورٹ والے اس سائیڈ بورٹ مانگنے اچھا آپ کے علاقے جی مسلم بھی تو بی جی پی کو کم بورٹ دیکھتے نہیں دیتے ہیں سب ترے گے ہیں بورٹ سب دیتے ہیں ہر جگہ کوئی کسی کا وہ نہیں ہے بورٹ کہیں بھی کوئی بھی دے سکتا ہے ابھی آٹھ مہینے بعد چناؤ اتر پردیس میں ہونے لیکن چرچہ ابھی سے یو پی چناؤ کے ہونے لگی جیسے لگ رہا ہے جیسے ایک دم آنے والا وجہ کیا آئیس کی دیکھ رہے ہیں وجہ کچھ نہیں ہے ہائپ بنایا جا رہا ہے ویسے تو دیکھا جائے ایک بار اب کوئی اس پارٹی کے پاس کوئی اور نہیں ہے صرف یہی مسلمان مسلمان اب آٹھ مہینے تک مسلمانی مسلمان گنے گا صرف اب یہی چلے گا یہی چلے گا آٹھ مہینے تک مسلمان کچھ کسان بھی چلے گا کسانوں کو تو بلکل ڈھکے رکھا ہے میڈیا نے بلکل اس پر کوئی پروگرام نہیں ہو رہا اے ماحول کیا ہم تو کسانوں پر دکھاتے دکھاتے تھک گئے آپ دکھا رہے ہو لیکن سب ہی نہیں دکھا رہے نہیں چھوڑو سب اپنے اپنے تائکے سے جو دکھا رہے دکھا رہے لیکن آپ کیا مانتے ہیں کس وصے پہ کس وصے پہ اتنا دیر سے جو بات کریں تو کسان آندورن کر رہا کسان سننے والا کوئی ہے نہیں اور کسان آگے بھی آندورن کرتا رہے گا جب تک جو مددہ بھی کانون واپس نہیں ہوگا رہا تمہارے سرکار کے ایچیومنٹس کا کہ اس کی اپلوک دی کیا رہی ہے آج تلک تو اس سرکار کی اپلوک دی تو دیکھو بھو کے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے انہیں پرچار بھی چاہیے اور انہیں پیسہ بھی چاہیے پملک کو ہر طریقے سے لوٹا جا رہا کئی ماس کے نام پر لوٹا جا رہا کئی لائسنس کے نام پر لوٹا جا رہا تو کئی ملکہ کسی بھی طریقے سے پیسے نکالنا ہے اب ہماری چل رہی ہے چل رو مان لیا ہے بیماری ہے اب بیماری پبلک تو لے کائنی سے لے کے تو باہر سے ہی آئی اس میں گورنمنٹ کچھ ہی ہے سب کا علاج ہونا چاہی ہے لیکن اس پر بھی پیسے وہ سو لے جا رہے ہیں تو تو بھوکے لوگوں کی سرکار اچھا ایک جو میں سوال شروع کیا تھا آج دراصل میں یہ جاننے کے لیے مائوتی کا گھر بلکل بغل میں ہے گھاؤں آپ کے ہم یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو اسددین اویسی رہ رہ کر کے الگ الگ راجیوں میں آ جاتے ہیں اب یو پی میں آ رہے ہیں سو سیٹے لڑیں گے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے میں مانتا ہوں جہاں تک میرا ماننا ہے کہ ازدین اویسی جو بی جے پی کے جو ایجنٹ ہیں اور وہ بی جے پی کوئی فائدہ کرانے کے لیے یہاں سے سو سیٹوں پر چناؤ لڑ رہے ہیں اور جو انٹویلیکٹرل بوڈی ہے مسلم میں اسے مان لینا چاہیے کہ ہم اسے بلکل نہ کار رہے ہیں ہی ایک بوٹ نہیں دیں گے اسے آپ ایسی بات کہتے ہو ایک آدھ بار اویسی صاحب سے ہم نے ایسا سوال پوچھ دیا وہ بھڑک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا چناؤ لڑنے کا کنسٹیوشن کا عدیقار ہے ہم کو چناؤ لڑنے کا کنسٹیوشن کا عدیقار ہے ہم کو چناؤ لڑنے کا کنسٹیوشنل رائٹ ہے ہر کسی کوئے آپ کو بھی ہے مجھے بھی یہ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہے لیکن ہم اپنی قوم کی گردن پر رکھے اور جو پیر رکھے ہم راجنیتی کریں یہ تو سمبو نہیں ہے بھائی اس طرح بینیفیٹ جو ملے گا انہی کو ملے گا وہ تو کہتے ہیں ہمارے پارٹی جیتی ہے بینیفیٹ کسی کو ملے ہم اپنی پارٹی کا پائلہ مسلم کمیونٹی جو ہے انپڑھے اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں انپڑھے انپڑھے جو بوٹ دے رہے ہیں وہ ان کے رو میں آ جاتے ہیں سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں ان کے کہنے پر اور جو پڑھے لکھا وہ کسی قیمت پر بوٹ دے گا اویسی کو اویسی خود اتنے پڑھے لکھے ہیں بریشتر ہیں پڑھا لکھا تبھی تو فدو بنا رہا ہے نا سب کا تبھی تو فدو بنا رہا وہ مسلمان کب تک بنتا رہے گا لٹو اسی طرح مسلمان جب تک بنتا رہے گا لٹو جب تک مسلمان خود جو اپنے آپ نے نکل کے باہر نہیں آیا گا اسے راجنیتی صلحیت پیدا نہیں ہوگی تب تک بنتا رہے گا جب تک پڑھے گا لکھا بلکل یہ صحیح بات ہے ایڈوکیشن پرپٹ کرنا ہر آدمی کا دیکھار ہم سب سے زیادہ کرنی چاہیے اگر دیش کی راجنیتی کے اندر ہمیں اپنا گھر حصہ لینا تو ہمیں سب سے پہلے 20% آبادی دیش کی راجنیت میں 20% آبادی کو دبایا جاتا ہر جگہ میں نے بھی دیکھا کولیجوں کے اندر بھی دیکھا ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہم کولیجوں میں سکھا کا سب کا عادی کار ہے لیکن ہمارے بچوں کو دبایا جاتا ہے بچے جاتے بھی تو کم ہیں کم جاتے ہیں میں خود گریجویٹ ہوں آپ کی بات نہیں کروں پڑھتے بھی تو کم پڑھائی میں دھیان تھوڑا کم دیتے ہیں امالیا یہ لڑکا کھڑا ہے اس کو کل اسکول میں بھیج دیا جائے اس کا ہرسمنٹ شروع ہو جائے گا ہماری اپنی سنسطہ ہیں تو یہ نہیں پڑھنا تو ہی نہیں میں بھی ایک بنا بھی دی لے دے کہ اس نے جو آزم خان ہے اس کو اندر گھوچڑ رکھا جب اسے ایک بات بتاؤ اس بار کے چناؤں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے 2022 میں کیا ہوگا اس بار کے چناؤں میں پولورائزیشن ہوگا یہ پولورائیڈ کرائیں گے ہندو مسلم فساد ہوں گے اور ساری چیز جو اسی پہ آ جائے گی ہندو اور مسلمان بعد میں جاتے جاتے ہیں جاتے جاتے ہیں اور سارا ہندو جو ہے وہ پولورائیڈ ہوگا مسلم پولورائیڈ ہو نہیں پائے گا کبھی بھی کیونکہ کوئی مائوتی گائے گا کوئی اوبیشی گائے گا کوئی کانگریس گائے گا کوئی کچھ گائے گا کوئی اخلیس کوئی اخلیس کو گائے گا اچھا یہ چاروں میں سب سے زیادہ کس طرف میرا ماننا تو یہ سارے راجنیتگ لوگ ہیں کوئی کھلا ہوا ہے کوئی اندرونی ہے چلیہ آپ کی سمجھ اپنے طریقے کی اب یہ تھوڑے ینگ لوگ ہیں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں ارے ویڈیو باد میں بنالے نا ہم تو بنائی رہا ہاں بتا میں یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ مسلمان اتر پردیش کا میں یہ سلیے یہ سوال پوچھنے آپ کے بیچ میں آیا ہوں کہ اتر پردیش کی چناؤں تو ابھی آٹھ مہینے مگر ایسا لگ رہا جسے اگلے ہی مہینے ہونے والے ہیں سب پیش بندی لام بندی اسی طرح سے ہو رہی ابھی بات آئی کہ اویسی صاحب ایک چرچہ چلی تھی کہ اویسی صاحب مائووتی کے ساتھ سایت گھڑ بندن کریں جو آپ کے پڑوسی ہیں بلکل انہوں نے خارج کر دیا انہوں نے کہا ہم اکیلے لڑیں گے اس کے بعد اویسی صاحب نے کہا ہم سراؤ سیٹوں پر لڑیں گے چھوٹی پارٹیوں سے گھڑ بندن کریں گے اویسی صاحب پردیش میں بڑی دھمک کے ساتھ آئیں گے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دھمک کے ساتھ تو کچھ نہیں آئیں گے بس یہ جو آ کر یہاں جو گنیت ہے نا یوپی میں سرکار کا جس کی اکھلیس یادب جی ہیں بڑے ہی بڑھتوں سے آگے چل لیں جہاں تک کہ یو آ ہیں اور ہماری اکتر پردیش کو نکھارا بھی انہوں نے سب جانتے اس چیز کو تو بس تھوڑا سا نقصان ان کا ہی کر پائیں گے کچھ مسلم بوٹوں کا اور اگلیت جی سے ہی اگر گھٹ بندن کرنے تو کیوں نہ سرکار میں کچھ بھاگیداری حاصل کرنے ہو بی سی جی ورنہ لگتا نہیں کہ ہاں ان سے کوئی آدمی یوپی میں آئے گا جیسے بنگال میں سب نے نکار دیا اسی حساب سے یوپی میں رہے گا ماملہ کوئی اتنا لائک نہیں کر پائے گا آپ کیا مانتے بھائیے بولنگے بھائیے کیا بولنگے یار اتنے ہسٹ پرسٹ آدمی ہو جوان نہیں بھائی بولنگے بھائی بیٹھے ہیں بھائی نہیں بیٹھے ہیں آپ اپنا بتاؤ اسی آپ کا نام سنا اسی 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 کا نام سنا ہمارے بڑے خلائیں بھائی رہنگے بھائی ہمارے بڑے خلائیں بھائی بھائی تو شریعت سب سے تم ہی ہو یا مہین 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 ماحول کیا ہمیں بس آج اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں کسی دوسری جگہ سے ہم پھر راجی رہوں کے کیمرا میں سنجد سنجد رنجن نیوز نیوز سنجد